ایک سوال جو اب بار بار پوچھ رہے ہیں جواب تو آسان ہے اور پرشانی کی بات نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا اپوزیشن کیمپوں میں پرشانی کیوں ہیں پی ٹی ایم اور بریم اور اگزیب پرشان کیوں ہیں انہوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران خان کو ایک دفعہ اندر بھیجائے انہیں باہر نہیں نکل جانا لیکن رب کی ذات عمران خان کے ساتھ ہے اور کارونی پوزیشن آپ کے سامنے رکھ دو نون بیلیبر وارن جو جاری کی ہیں وہ چیلنج کی ہیں اس کا سسپنشن ہے ہائی کورٹ کا اختیار ہے نون بیلیبر وارن کو سسپنڈ کرنے کا یہاں جو کہ انکوائری کی ریپورٹ نہیں دی ہے انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دی ہے ایک بندہ آتا ہے یا نہیں آتا یہ بنیاد نہیں ہے کہ بیل خواہی لیکن آپ کو آپ کو بنیادی طور پر دارہ اختیار تیار کرنا سپریم کورٹ نے ایک بڑی زبردس ججمنٹ پاس کی اور یہ جا اور یہ بینچ جو ہے یہ بیلس جاج ہے بیلس بینچ ہے جس میں جسٹیز اکرماللہ دوسری سائٹ سے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ موجود ہیں اب کیا ہونا ہے سبو سبو معاملہ چلا گیا ہے اس سٹیج کے اوپر نون بیلیبر وارنٹ جاری کرنے اور اس کے سسپنشن سسپنشن کا مطلب ہے بیل تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس معاملہ جانا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نور دیکھیں جب آپ بیل بھی فور پریس میں آتے ہیں پہلی کورٹ میں تو عدالت بیل دیتی ہے اس کے بعد میرٹ پر سنتی ہو رہا ہے یہ نوربل بات ہے اور دوسری بات جہاں نیکھی رہا ہے جسٹیز اکرماللہ کے پاس معاملہ نہیں جانا ہے جب نیب کا معاملہ ہوگا تو یہ دو رکنی بینچ یہ معاملہ یہ سوئے گا اور زمانت قبلز گرفتاری میرا حق ہے وہ آپ روگ نہیں سکتے ہیں اور چیز اکرمال فاروق صاحب کے بارے میں جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں میں تو سمجھ دوں ذاتی کے پاس سمجھ کہ وہ کیس یہ اپنے پاس نہیں لگوائیں گے صبح امید رکھیے گا and i'm very clear about it کہ صبح زمانت قبلز گرفتاری ملنی ہے اور جن کی نیدے ابھی آج حرام ہیں وہ کل بھی حرام رہیں گے اور بہتری کی امید رکھیے گا یہ وہ کیس ہے جو قابل اخراج ہے